بسم اللہ الرحمن الرحیم منحج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریڈوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اب آپ اس مبارک سلسلے کا انیس و حضر سمعات فرمائیں اِنَّا رَابْدُوهُ الَيْغِ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِ وَتُرَسُولَهُ تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے موں پہ دھپڑ مارانا تو فیرون سمجھ کیا اس نے کہا کہ پورا جلال دلاؤ یہیں بچھاؤ نیچے وہ چمڑے کا نطحہ بچھایا جاتا تھا اگر شاہی محلات میں کسی کو قتل کرتے تھے تو چمڑے کے بڑے بڑے جیسے چادریں یا کالینیں ہوتی ہیں ایسے چمڑے کی بنی ہوتا تاکہ خون نہ بہے نیچے اسی میں لٹھا کے قتل کرتے تھے اسی میں بوری کی طرح پکڑ کے پھر لے جاتے تھے مکتول کہا فورا بچھاؤ بشاظر بلاو جلال دلاؤ یہی وہ بچہ ہے جس کا مجھے پکڑ تو بی بی آسیہ نے کہا اوز نے کہا تم بادشاہ ہو کر تم بھی بچے بن رہے وہ نے کہا وہ کیسے کہا تم بچہ ہے اس کو کیا بتا بھی تم پھلاؤ نو اس کو کیا بتا ہے کہ تم بادشاہ ہو یا میں آسیہ ہوں یا میں ملکہ ہوں یا تم بادشاہ ہو انہیں نے کہا بھی یہ موتی خوبصورتیں لگے انہیں نے پکڑا اور انہیں نے ہاتھ مال بھی آئے تھوڑا کیا آپ کو تھپڑ مال رہے ہیں انہیں انہیں نے کہا نہیں نہیں ہاتھ اتنے فاق سے لگنا الگ بات ہے تھپڑ لگنا الگ بات ہے تو بڑی مشکلوں سے جلاد بھی آگئے بڑی مشکلوں سے بی بی نے قائل کیا لاجک دلیل کے ساتھ اس نے کہا دیکھتا ہے ایسا کرو کہ ایک برطن میں موتی رکھ لو جیدے جواہر لال اور ایک برطن میں چھوٹے چھوٹے دہکتے ہوئے انگارے رکھ لو اور موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ہم چھوڑ دیتے ہیں بچہ ہے پہن پہن چلے گا اگر تو وہ آکے موتی اٹھاتا ہے تو پھر تو سیدھی بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے اور اس نے سمجھ کر آپ کو تھپڑ مارا اور اگر وہ انگارہ اٹھا لیتا ہے آگ کا تو ساتھ بات ہے کہ وہ نہیں سمجھتا ورنہ کوئی آدمی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے اب پھر انہوں نے کہا ہاں یہ بات یہ بات یہ امتحان جو ہے نا جی یہ باقی صحیح یہ بڑا اچھا ہے ایک منٹ میں بات کھل جائے گی تو انہوں نے فوراں بادشاہ سے کیا دیر لگتی تھی ایک کمرہ لہرہ کر دیا اور اس میں جناب موتی بوتی رکھ دیئے اور انگارے بھی رکھ دیئے اور موسیٰ علیہ السلام جلتے تھے نا جہاں دو سال کا بچہ چلتا ہے تو وہاں سے چلنے لگے تو مفسرین لکھائے گی موسیٰ علیہ السلام سیدھا موتیوں والے تھال کے طرف جا رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ پکڑ کے میرے نبی کو ادھر پھیرو یہ تو سیدھا جا رہا ہے موتی اٹھانے کے لئے تو پھر ختم ہو جائے گا ہم نے تو ابھی اس کو بچانا ہے ہم نے تو اس کی حفاظت کرنی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا رخ فوراً بدل دیا جبریل کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا تو اب جاں کے جناب حضرت نے انگارے میں ہاتھ جالا اور فوراً اس کو کھانے کے لئے وہ زبان پر لکنت آگئی جس کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک میں ساری زندگی لکنت رہی جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا بھی مانگی تھی کہ رب بشرہ لی صدری اللہ میری دبان میں جو گرہ پڑ گئی یعنی اس کو بھی تو کھول دیں تو وہ اس وجہ سے گرہ پڑی کہ انگارہ بگڑ کے موں میں ڈھا دیں تو اللہ دبارک و تعالی نے یہ ذریعہ بنا دیا کہ فیرون نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے بھی پھر یہ واقعی تھی کہ جب انگارے سے ایک بچا اپنی دبان میں آپ انگارہ ڈال کے جلا لے تو اس کو یہ کیا بتا ہو سکتا ہے کہ میں فیرون تھا اس نے کوئی مجھے جان بھون کے نہیں مارا تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اللہ نے بچانا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بچ گئے اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ فرماتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئی تیس سال زندگی کے پھر جب دودھ چھوٹ گیا پھر تو پھر اپنی اممہ کی گھر سے محل میں آ گئے وہ تو مہاں تک اس وقت تک رہے جب درگدہ تیرے دار دودھ پینے کے دل کے اس کے فوراں بعد تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے فراؤن کے محل میں آ گئے لیکن اپنی والدہ کو جہاں کے ملاتے تھے اور تیس سال فراؤن کے محل میں رہے اور یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ یَنْبَسُ مِنْ مَلَابِسِهِ وَيَرْكَبُ مِنْ مَرَاکِبِهِ فراؤن کے جو شائی مباس تھا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بنتا تھا اور فراؤن کی جو شائی سواری ہیں تھیں وہی موسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے تھے اور دنیا تو یہی سمجھتی تھی کہ ان کے بیٹے ہیں اور شہداد ان کی طرح رہنا اصل بنیا کیا تھی اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے جو آپ کو اتنی بڑی قوم کا بادشاہ بنانا ہے تو پہلے شائی محل میں بلا کے تربیت ہم نے شروع کر بھی ہے نا کہ آپ سیکھ لیں کروٹکول کیا ہوتا ہے شائی محلوں میں رہنا سہنا کیسے ہوتا ہے فیصلے کیسے ہوتے ہیں آرڈر کیسے دیے جاتے ہیں قوم کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے مدیر مشیروں کو کیسے سمالا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اب جب تیس سال کی عمر کو پہنچے برابر جوان ہوئے ہم نے آپ کو حکم بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا ہم نے یہ نعمت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں حکم کا معنی ہوتا ہے حکمت دانائی کی بات اور بعض علماء فرماتے ہیں قوت فیصلہ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ دل میں ایسا نور ڈال دیتے ہیں کہ جب کوئی بات آئے نا تو فورا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ غلط اللہ تبارک و تعالی یعنی حق اور باطل کے دربیان میں تبہیز کرنے کا ایک خصوصی نور عطا فرما دیتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کے رات دن اللہ کے ذکر میں زبانیں لگی ہوتی ہیں ان پر آپ کوئی بات کرنے ہیں وہ توڑی سی بات غور کرنے کے بعد اللہ ان کے دل میں اسی وقت انشراہ کر دیتے ہیں کہ یار یہ بات اچھی نیلہ گرہی دل یار یہ بات سن کے یار دل خوش بڑا ہوا ہے طبیعتی خوش ہو گئی تو اللہ انشراہ کر دیتے ہیں جس سے ایک بات کھل جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے تو فرماتے وَسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُکْمٌ بَعِلْمَا ہم نے آپ کو علم بھی دیا حکم بھی دیا اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ فرماتے کے گھر میں آنے کی وجہ سے کچھ بنو اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ نرمی ہو گئی کیونکہ آخر موسیٰ علیہ السلام کی دہشت تھی جمال تھا کمال تھا اور ضرورت کے مطابق ان کی فیور بھی کر دیتے تھے ان کا تحبت بھی کر دیتے تھے اور ان کے کوئی ظلم ہو رہا ہوتا تو ان کو بچا دیتے تھے اسی اثناء میں اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جنگل میں کھڑے تھے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو کبتی مار رہا کبتی قوم فیراؤن کا دی اسرائیلی جو ہیں وہ بنو اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کی قومتان اسرائیلی بڑا کمزور تھا اور کبتی بڑا طاقتور تھا اور وہ ظلم کر رہا ہے مار رہا ہے تو اسرائیلی رو رہا ہے چیخ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑے دیکھا اس کو روکا اور نہیں رکا موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو جمع کر کہ گھونسہ جیسے آپ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے گھونسہ مارا اور بعد علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے وہ گھونسہ ایسی جگہ پہ لگا کے وہ بڑ گیا اور بعد بھی کہتے ہیں کہ ایسی جگہ لگے نہ لگے نبی کا گھونسہ تھا اور کافر کو لگ رہا تھا تو کافر نے تو مر رہی تھا فَوَقَدَهُ مُسَا فَقَضَ عَلَيْهِ آپ نے جو مارا نہیں ہو تو گر وہ گر گیا تو مر گیا آپ نے کہا حَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان اِنَّهُ عَدُبٌ مُذِلٌ مُبِيرٌ میں نے اس کو مارنا تو نہیں تھا میرا مقصد کوئی کسی کو قتل کرنا بھی نہیں تھا نعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے ہمارے دل میں غصہ ڈال دیا غضب آ گیا تو ہم نے عملہ کر دیا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حَذَا یہ میرا مار دینا اس کو قتل کرنا شیطانی عمل ہے کیونکہ اللہ کے نبی تو شیطانی عمل سے پاک ہوتے ہیں انہیں فرمائے حَذَا یعنی اس بندے کا مر جانا جو ہے اس کی وجہ جو ہے عمل شیطان ہے کہ چرسی بنگی تھا سانس بھی نہیں تھا کہ ایک مکہ برداش کر جائے یہ بدبخت شیطانی عمل میں جو مبدلہ تھا اس کمزوری سے مر گیا لنہ کوئی تپڑ سے مرتا ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ حَذَا مِنْ عَمَدِ الشَّيْطَان اِنَّهُ عَذُقٌ مُدِدْ مُبِين اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جھگڑا جو ہے یہ دو میں جھگڑا ہوا دڑائی ہوئی اگر ان میں جھگڑا نہ ہوتا نہ موسیٰ علیہ السلام آتے نہ موسیٰ علیہ السلام مارتے نہ وہ مرتا اس سارے واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ حَذَا مِنْ عَمَدِ الشَّيْطَان اِنَّهُ عَذُقٌ مُدِدْ مُبِين وَاللَّهُ تَعْلَىٰ أَعْلَمْ وَإِلْمْهُ عَتَمْ برادرانِ اسلام واجب الاخترام مزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو دروسِ قصص الانبیاء علیہ السلام علیہ السلام کے زمن میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک کو درسِ سابق سے پڑھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی عظمت بہت بڑی شان سے نوازہ ہے کہ آپ بھی علی العظم من الرسول میں سے ہیں اور شرفِ قلام جو ہے اللہ نے اپنے انبیاء میں سے بغیر کسی ملک کے واسطے کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بخشا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ دبارک و تعالیٰ کی حکمت سے فرعون کے گھر میں تقریباً تیس سال تک رہے اللہ کو یہی منظور تھا کہ آپ کی تربیت جو ہے وہ فرعون کے محلات میں ہو اور وہیں سے اللہ نے آپ کی تربیت جو ہے ایک جہاں بانی کے لیے حکمرانی کے لیے بنو اسرائیل کو سنبھالنے کے لیے یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ دشمن کے گھر میں تربیت بھی ہو رہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یعنی ظاہری طور پر اتنا بڑا مقام تھا کہ وہ ایک شہزادے سمجھے جاتے تھے اور فرعون کی سواریاں فرعون کے محلات اس کے لباس وہی شان شوقت اور آپ کی وجہ سے بنو اسرائیل کو بھی کافی سہارا ملتا تھا اسی زمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ باہر جو نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو ایک کبتی مار رہا ہے اور اسرائیلی رو رہا ہے فریاد کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ نے جا کے اس کو چھوڑانے کی کوشش کی اور کبتی نے بھی اکڑنے کی کوشش کی کہ وہ قوم فرعون سے تھا تو قرآن مبارک کی فرماتی ہے فَوَقَدَهُ مُوسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مکہ مارا فَقَدَا عَلَيْهُ الْبَرْكِ اب بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو یہ لکھا ہے کہ اتفاق سے یعنی وہ مکہ جو تھا بندے کے ایسے مقام پہ لگا کہ یہاں موت باقی ہے کیوں انسان کے بعد آزا بڑے نازے خود اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل وہ قبطی جو ہے جو کہ وہ بھی غلط زندگی گزارنے والا آدمی تھا منشیات کا بارہ ہوا اور انتہائی کمزور لیکن اسے اکڑ تھی کہ میں قوم فرعون سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ بیسے ہی تاب نہ لاسکا ہے ایک مکہ کی ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل نہیں چاہتا نہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ تھا اور نہ یہاں کوئی قتل احمد ہے قتل احمد کے لیے ارادہ پھر اس کے لیے تیاری پھر اس کے لیے آلات قتل یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ تو اتفاق سے نکلے ایک بریاد دونی مدد کے لیے گئے تپڑوازہ مر گئے لیکن اس کے مرنے کے بعد بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے بے تو بار ظاہر کے تو ایک بندہ مر گئے تو اسی عالم میں آپ کچھ خائف رہے اور فرعون کے محل میں بھی نہ گئے اور کسی نے نوٹس بھی نہ لیا ایک آدھے دن میں کیا پتہ چلا اب دوسرے دن اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام جو نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی ہے اور اس کو پھر ایک اور کبتی مار رہا پھر وہ چیخہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہ جی بری مدد کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس کو بھی ڈانٹا فرمائے انکل غوی مبین تم علوم ہوتا ہے تم خود گمراہ ہو تمہاری بھی کوئی عادت ہے آر وقت لڑنے کی لوگوں ورنہ آخر سارے تم سے کیوں لڑتے ہیں تو انسان کی اپنی بھی تو کوئی خطا ہوتی ہے اور ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کو بھی چھڑا ہوں تو یہاں بھی مفسرین اکرام کے تو قولیں بعض قول تو یہ ہے کہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھا اور پہلے بھی دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے ایک آدمی مر گیا ہے اور مجھے بھی ڈاٹ رہے ہیں اس نے سمجھا شاید مجھے بھی مارتے ہیں تو وہ چیخ پڑا کہاں لگا اچھا آپ نے کل ایک بندہ مار دیا آج ایک اور مار رہا چاہتے ہیں اور بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس نے نہیں کہا اسرائیلی نے بلکہ اس کپتی نے جب اس نے فریاد کی نا ان کو بلایا کہ جی میری مدد کریں مجھے تو کل کی طرح پھر ایک بندہ مار رہا ہے تو اس نے اس کلام سے اندازہ لگایا کہ بھی کل بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی ہے اور یہ انہی کے دور پہ لڑتا ہے تو اس نے یہ کل امات کہے کہ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ کل بھی ایک آدمی مار دیا اور ایک آدمی آپ اور بھی مار نہ چاہتے ہیں تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے چھڑا دیا اس کو اتنا نہیں مارا کہ وہ بر جائے موسیٰ علیہ السلام لیکن یہ بات چلتے چلتے فراؤن کے محل میں پہنچ کے کہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی نوجوان کو مار دیا اور یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ زور والے لوگ جو ہوتے ہیں طاقت والے لوگ جو ہوتے ہیں اقتدار والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تو بھی عام آدمی بھی مر جائے تو پھر سال کا بچ جاتا ہے غریب تو چاہے سارے مر جائیں ان کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہو یہ بے اینی ہی قرآن کے بعد کہ آپ گزرا آپ اس کو غور سے پڑھیں نا جی آپ کے سامنے منظر ہے کہ آج اگر کسی بڑی طاقت کا کسی جدید قوت و طاقت کے ملکوں میں کتہ بھی مر جائے تو اس کا انتقام لیا جاتا ہے ان کے چار آدمی بھی مر جائے تو ملکوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے لیکن مسلمان کے خون سے ہولی بھی کھلی آئے تو کسی کو رحم بھی نہیں آئے بلکل بھی آئے نہیں اللہ نے ایسے نہیں واقعات بھی آئے نہیں اب موسیٰ علیہ السلام کو اتفاق ایسا ہوا کہ جب دربار فرعون میں مشورہ ہوا کہ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم نے پالا ہم نے اپنے گھروں میں رکھا اب وہ اتنا جری ہو گئے کہ ہماری قوم کے بندے کو بھی مار ڈالیں تو فرعون نے حکم جاری کیا کہ فوراں پکڑا جائے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہم قتل کا قسام تو اس دربار میں اس کا بینہ میں ایک آدھا آدمی ایسا بھی موجود تھا جس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمدرتی تھی اور دلی ہمدرتی تو اللہ دبارک و تعالی اپنے بندوں کی امداد کے لیے ہر ماہور میں کوئی نہ کوئی سبب تو پھر بیدا فرما دیتے ہیں تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کیا اور اسی کے بارے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان نے آ کے کہا قَالَ يَا مُوسیٰ اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَكْتُلُوكَ فَخْرُجِ اِنِّي لَكَ بِنَ النَّاسِخِينَ واقعہ ملا موسیٰ اِن دیکھا کہ وہ کابینٹ میں ملا کہتے ہیں سردار بڑے لوگ محاوراتِ ارد میں کہتے ہیں ملَأَ الَّذِي يَمْلَأُونَ اَعْيُنَ النَّاسِ مِنْ رُعْبِهِمْ کہ لوگوں کی آنکھیں ان کو دیکھنے سے بھر جاتی ہیں کہ وہ بڑا آدمی آگئے نہیں اور بعض علماء نے فرمائے کہ ان کو ملا اس لیے کہتے ہیں کہ مجالس کو وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ایک آدمی کے لیے بھی ایک پوری مجلس چاہیے ایک پورا بیٹھنے کے لیے سسٹم نظام چاہیے اس لیے ان کو ملا مراد ہوتا ہے سرطہ ان کے بڑے جو تھے جو ان کی ففراؤن کی قابینہ کے اہم لوگ تھے ان میں سے ایک نے آکے کہا کہ مصرح السلام اِنَّ الْمَلَأَيَا تَمِرُونَ بِكَرْ يَقْتُلُوكَ فَخْرُجُ سَا وَحَام بحث ہو رہی ہے اور اِرْمَشْوِرِ ہو رہے ہیں تمہارے قدل کرنے کے میں تمہیں یہی ہدایت کرتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں کہ تم اس ملک کو چھوڑ کے نکلیں کہ اگر تم حدود مصر سے چلے گئے پھر پھراؤن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور اگر تم یہاں رہو گے تو لازمی بات ہے آج نہیں کل کب تک چھوڑے اس نے جب نصیت کر دی تو حضرت مصر علیہ السلام فَخَالَدْ يَمِنْهَا قَائِفِنْ يَتَرَقْقَبْ اب مصر علیہ السلام نکلے میں سکتے اور دل میں خوف ہے در ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں اور پھر یہ بھی پتا نہیں کہ کہاں جاؤں یعنی کوئی منزل بھی نہیں کہ ابھی تو بچپن تھا اور فراؤن کے گھر میں آگئے اور شاہی انداز میں زندگی گزاری اب پہلی دفعہ قتل کا ارزام لگ گیا اور اس کے علاوہ کوئی جگہ جانتے نہیں تو آپ جائیں تو کہاں جائیں اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ سب سے پہلے رج رب نجیری من القوم الظالمین کیونکہ مصر علیہ السلام جانتے تھے کہ فراؤن کا کیا عقیدہ ہے فراؤن کا کیا عمل ہے کہ وہ فراؤن عزل اوتاد وہ تو اپنے ظلم میں مشہور تھا اللہ نے اس کو قرآن میں کہا ہے کہ وہ میکھوں والا فراؤن تو علماء نے لکھا ہے کہ اس ظالم کی یادت تھی کہ اپنے مخالفین کو جیسے ہم تغردو کے محاورے میں پڑھتے ہیں کہ دیواروں میں چنوا دیا گیا وہ حقیقتاً جس پہ عمل کرتا تھا کہ دیواروں میں کساد کھڑا کر کے ہاتھوں میں میکھیں مگوا دیتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا ظالم ہے اس لئے ان نے دعا کیا کہ اللہ وجہ ان ظالم سے پناہ عطا فرما اور میرا دوگر راستہ ہے اب اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود بخود جس راستے پہ چڑے تو اللہ کی قدرت ہے اللہ نے ان کو اسی راستے پہ ڈالا جو مدین کی طرف جاتا ہے اب مدین جو ہے یہ وہی مقام ہے جس کا نام قرآن نے اصحاب الاعقہ بھی کہا ہے یہاں اعقہ کی قوم رہتی تھی جو قوم ہے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جن کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے جس کو قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا وَإِلَا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا تو اور یہ بھی اتفاقی بات ریکھیں کہ مدین جو ہیں یہ بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے موسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام کے پوتے کی اولاد اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاب کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو اللہ کی شان ہے یعنی قدرتاً وہ قوم مدین جو تھی ان کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور چلتے رہے اور دیکھیں کہ اسی کا نام ہے انقلاب دار اسی کا نام ہوتا ہے انقلابات زبانہ اور یہی وہ دروس ہیں یہی وہ سبق ہیں جو انبیاء کی قصوں میں اللہ ہمیں پڑھاتے ہیں کہ دور کرو کہ اللہ دبارک و تعالی جب چاہیں جو چاہیں اور جیسا چاہیں تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انکا علا تل شیئن قدیر وہ اگر چاہیں تو قتل سے بچا کر قتل سے بچا کر دریاؤں کی لہروں پہ سوار کر کے فراؤن کے محلوں میں شہزادہ بناتے اور اگر چاہیں تو قتل کا الزام لگوا کے ملک سے مفرور کر دیں زندگی دیکھیں کیسے کس بورڈ پہ آ رہے ہیں کہ یا آپ وہ غفی ہیں خود قتل ہونے والے تیار بچے کو قتل کر دیا جاتا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی کہ صندوق کو لہریں لے گئے ہیں اور وہ جناب اتنی سمجھدار دریاؤں کی لہریں ہیں کہ وہ کسی اور طرف بھی نہیں لے گئیں سیدھا فراؤن کے گھر میں لے ہیں اللہ کا حکم جو ادھر ہے اور پھر بڑی شہانہ زندگی اور تیس سال متواتم اور آج اسی موسیٰ علیہ السلام پہ قتل کا الزام ہے اور موسیٰ علیہ السلام ایک مفرور کی حیثیت میں اس ملک کو چھوڑ کے پیدل چل رہے ہیں اور مفسرین اکرام نے لکھا ہے کیونکہ قرآن پاک تو ایسے واقعات کی تفصیل بیان نہیں فرماتے کہ کوئی کھانے کو نہیں کوئی کھینے کو نہیں جو راستے میں پانی مل گیا جو جنگل کا پھل مل گیا کہ پتے مل گئے کھاتے ہوئے اسی پیچھا تھا اور یہ آٹھ دن اور آٹھ راتوں کا متواتر سفر تھا آٹھ دن آٹھ راتیں متواتر بوکھے پیاسے چل رہے ہیں اور جب جناب پہنچے مدین کے علاقے میں جب آ گئے تو وہاں ایک بہت بڑا کھوہ تھا پہلے دور میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سسٹم تو نہیں ہوتے تھے کہ بھئی ہر گھر میں پائپ لائنی ہیں اور پانی ہیں تو بڑے بڑے کھوہیں بڑھا دی جاتے تھے وہاں سے لوگ جا کے پانی بھرتے تھے تو مدین کے علاقے میں اس کھوہیں پہ جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام تو بڑے بڑے کھوہیں ہوتے تھے اور بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے عام آدمی کی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی اس ڈول کو نکال لیں حضرت آپ نے شاید ممکن ہے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو آج سے بیس پہ کچی سال پہلے مدینہ منورہ میں بھی جو باغات ہیں ان میں جو پوہیں ہیں وہ بھی بہت گہرے ہوتے تھے اور بہت بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے اور ان کو نکالنے کے لیے اونٹ جو تھے تو اونٹ ایسے چلتے تھے رسے کو کھائیں تھے وہ دور تک چل جاتے تھے ڈول بار آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے نیکھا کہ بھی اس پہ بڑا لوگ ہیں بڑا رش ہے اور سب اپنے اپنے بکریوں کو اپنے اپنے جالگروں کو پانی پیلا رہے ہیں لیکن ایک کونے میں دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو بڑی زبردستی روک رہی ہیں ہانک رہی ہیں اور پانی کے طرف نہیں جانے لیتی اور بکریوں دوڑتی ہیں پانی پینے کے لیے پیاسی تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور آگے حیران ہوئے کہ کیا بات ہے کہ بھئی میں تو فیراؤن کے ظلم و تشدد کے دیکھ کے آرہا ہوں وہاں سے نکلا بھی یہاں بھی تو یہ ہے کہ زور آور جو ہے وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں جو کمزور ہے وہ ایک طرف کڑی قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَ تَعَلَا نَسْقِي حَتَّى يُسْتِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں کہ کیا بات ہے تم کیوں نہیں پلاتی ہو پانی ان نے کہا تم نوارد ہو مسافر ہو ہم پانی نہیں پلا سکتی یہ لوگ جو پانی بھر رہے ہیں تو ان کا حق ہے وہ پانی ڈول نکال رہے ہیں اپنی بکریوں کے لیے ہمارے لیے تو نہیں نکال رہے ہیں جب یہ سارے پانی پلا کے چلے جائیں گے تو جو نیچے پانی بچ جائے گا کھالے میں وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے کیونکہ ہماری طاقت تو ہے نہیں کہ ہم پر ڈول نکالیں اور یہی سے یہ بھی بتلا دیا کہ ہمارے باپ جو ہیں بہت بوڑے ہیں وہ ہماری بدت نہیں کر سکتے اور علماء نے لکھا کہ باپ کا نام اسے لیا کہ بھائی کوئی تھا نہیں بھائی ہوتا تو پھر بھی کہتے کہ بھائی چھوٹے ہیں یا بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہمارے اببہ جو ہیں بہت بوڑے ہیں مزرگ ہیں بڑے ہیں اب ان کا کام تو یہ نہیں ہے کہ وہ بکریوں چلائیں اور ہم بچی آئیں ہم کیا کر سکتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ ہے انہوں نے کہا یا کی پا اتنے میں وہ لوگ جو تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے جانوروں کو پلا دیا تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑے اور وہ کیا کرتے تھے اللہ کے بندے کہ جب پانی اپنے مالک کو پلا لیتے تک بڑا پتھر تھا اس کو کونے کے اوپر رکھ دیتے کہ کوئی اور آدمی ڈول نہ نکال سکے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹایا ایک طرف اور اس کے بعد جناب وہ ڈول نکالے کہا پلا ہوں اور بعد وہ فصلین فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ دو کونے ایک کونے سے وہ پانی پلاتے تھے اور ایک ان کے لیے ریزرب رہتا تھا کہ جب اس کا پانی نیچے جل جائے تو پھر دوسرے کو استعمال کرتے موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پتھر ہٹا دیا اور جلدی سے ڈول نکالے اور کو کہا کر پانی پلا اور پانی پلا کہا کر کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائے کیوں وہ عورتیں کیوں کھڑی رہے اور جب وہاں سے ہٹنے لگی تو ساتھ ہی ایک درد تھا موسیٰ علیہ السلام وہاں آکے بیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اب علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا منشاہ ایک تو مانگنا اللہ سے تھا لیکن وہ ان لڑکیوں کو بھی سنانا چاہتے تھے کہ میں کتنا محتاج ہوں تیری رحمت کا کتنا محتاج ہوں اور ظاہر بھی یہ تو اللہ نے پیغمبر آنا شان دی تھی ورنہ تو طاقت تو جواب دیتی آپ کا بطن مبارک جو ہے وہ دوزار پیٹ سے رکھ دیا تھا بوک سے پاؤں میں شالے ایک درست کے نیجے بیٹھے ہیں جیوتاں ڈھوٹ گیا اب جناب وہ بچیاں جب اپنا مال لے کر واپس آئیں اپنے گھر میں تو باپ نے پوچھا کہ آج کیسی جلدی آگی چونکہ وہ بچائے کہ سب سے آخر میں آتی تھی یہ نا سب لوگ چلے جائیں پانی پلا کے جو بچے کا پلائیں تو انہوں نے واقعہ بترایا کہ اب بجان ایک ایسا آدمی آیا اس نے ایسے ہمارے بکریوں کو پانی پر انہوں نے کہا اچھی بات ہے ایک آدمی نے احسان کیا تو اس کی تو اخلاقی کوئی جدا بھی ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس کو شاد لے آتی تاکہ ہم اس کو گھر میں رکھتے ہیں مہمانداری کرتے ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ ایک بچی کو کہ تم جاؤ تم نے راستہ بھی دیکھا ہوا ہے بندے کوئی پہشان دی اس کو بلا کے لیا قرآن کہتا ہے کہ ان دو میں سے ایک بچی دیکھیں قرآن نام نہیں لیتا بچیوں کے اس لیے میں نے پہلے بھی آپ پرد کیا تھا کہ منشاہ خدا بندی یہ ہے کہ جیسے عورت کی جسم و جان کے لیے پردہ ہے اس کے نام کے لیے بھی پردہ کہ اس کا نام بھی ایسے نہیں ہر محفل میں اور ہر زبان پہ حتیٰ کہ حکمہ کے گھر میں بھی اس کو پکاریں تو نام کے ساتھ نہیں پکاریں انیت کے ساتھ پکاریں بھلاں کی ماں بھلاں کی بھٹی بھلاں کی بیٹ اسی لیے دیکھیں کہ پہلی قوموں میں کتنا عذب تھا کہ محضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حالانکہ اللہ نے نام لیا ہے بیوی مریم کا اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں لیکن ان کی قوم جب آتی ہے تو قوم آگے نام نہیں لے دی کہ یا مریم کہتی اے اخت حارون تم نے یہ کیا کیا ہے کہ بغیر نکا کے بچہ نہ تو تمہارا باب برا نہ تمہاری ماں غلط تم تو حسبی نسبی شریف لڑکی ہو یہ تم نے کیا کیا تو وہ بھی یا اخت حارون کہیں خطاب کا اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو اتنی عظمت دی ہے اتنی عزت دی ہے اتنی شان دی ہے کہ وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو پردے میں چھپا کے عزت کے ساتھ رکھا جائے اور حتیٰ کہ اس کا نام جو ہے نہ لیا جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر نام بھی معلوم ہو جائے تو اس نام سے بھی غلط لوگ جو ہے اسکندل کھڑے کر دیتے ہیں آج کل دو خیر بھی اللہ معافت فرمائے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں مساوات کا زمانہ ہے عورت مرد برابر ہیں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں جی گاڑی تو چلی نہیں سکتی جب تک دو پہیے نہ ہوں پتہ نہیں ہے کیسے لوگ مسانے بنا لیتے ہیں یہاں تو ہم نے گاڑیاں دیکھئے ہیں جن کے سولہ سولہ پہیے ہیں پھر کیا کریں گا پھر اجازت دیں گے آپ کے گھر میں سولہ سولہ عورتیں رکھی جائیں کبھی گاڑی بڑی ہوتی ہے کبھی گاڑی چھوٹی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کا فلسفہ دو پہیے والا مان بھی لیں تو دو پہیے کبھی گاڑی کے ایک طرف لگا دے تو گاڑی نہیں چاہتے پہیاں اپنے اپنی طرف ہوگا اپنے اپنے مقام پہ ہوگا جب تک وہ اپنے مقام پہ نہ ہو گاڑی کا بھی آپ نہیں ہو سکتی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں دونوں گاڑیوں کو اس طرف کے ویل نکال کے ایک ہی طرف پھٹ کر دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے تو اگر دونوں پہیوں کو آپ ایک جگہ کھڑا کریں گے تو بھی دام تو دباہ ہو جائے گا اس کو اپنے اپنے مقام پہ رکھو تو خیر بہرحال اب دیکھیں قرآن نے کتنی بڑی بات کی فَجَعَتْهُ اِغْضَاهُمَا اُن دو میں سے اے نام نہیں حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ کیا نام ہے اور ساتھ بزاحت کی کہ وہ حیاء کے ساتھ عظمت کے ساتھ حشمت کے ساتھ بقار کے ساتھ چلتی ہوئی آئی یہ نہیں کہ ناچتی ہوئی آ رہی ہو یہ نہیں کہ رکھس کرتی ہوئی آ رہی ہو یہ نہیں کہ جناب پٹا گھلے میں پڑا ہے کبھی کندے پہ پڑا ہے کبھی ہاتھوں میں جھول رہا ہے اور بال کھلے ہوئے ہیں اور لڑکیاں بھاگ رہی ہیں نہیں وہ تو مشوائب کی بیٹیاں ہیں اللہ نے بتلایا ہے کہ عورت کی چال میں بھی حیاء ہوتا ہے اللہ کے قرآن میں سبق ملتا ہے کہ عورت کی چال بتلا دیتی ہے اسی لئے جو فاسق فاجر لوگ ہیں نا جی لاکھ عورت پردے میں ہو وہ چلتے ہوئے پہشان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا شکار بن سکتی ہے اس کی چال بتلا لیتے ہیں اور اسی طرح حقیم جو ہیں یا طبع جو ہیں عورت جب چل رہی ہو تو بتلا دیتے ہیں کہ یہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے آپ تو ٹیسٹ کرتے ہیں نا وہ بغیر ٹیسٹ ہیں اور کس پاؤں پر زیادہ زور دے رہی ہے دائیں پہ یا بائیں پہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا یہ علمیں ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے بھرا ہوا ہے اور اسی طرح علماء نے جو یعنی اصنافے نصابے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ دراصل عورت کا چلنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کردار کیا یہ کس طرح سے چلتے چلتے دائیں بائیں جھانک رہی ہے چلتے بائیں چلتے بھرتے جناب کبھی سینے پہ ہاتھ ہے کبھی بالوں پہ ہاتھ ہے کبھی سر پہ ہاتھ ہے تو سمجھ لو کہ ٹھیک نہیں ہے لڑکی کیا دکھانا جاتی ہے اگر کسی کو وہ سینے پہ ہاتھ ڈال کے اس کو کیا پڑی ہے کہ ہر دو منٹ کے بعد ہاتھ ماتھے پہ جارہ آئے اور ہر لٹیں سماری جا رہی ہیں اور کبھی لٹیں گرائی جا رہی ہیں کیا مطلب ہے اس کا یہ تو فہش فہشا لوگوں کا کردار ہوتا ہے شوربہ کا یہ کردار نہیں ہوتا تمشی الستحیائن حیاء کے ساتھ ورنہ قرآن کہتے تھا کہ جات اہداؤما ایک آگئی بس ورنہ آخر قرآن پاک کا تو مفہوم اتنے میں بھی ادا ہوتا ہے نا وجاعت اہداؤما ان دو میں سے ایک لڑکی آگئی لیکن اتنی لمبی بات کہ تمشی الستحیائن کہ آئی کیسے آئی حیاء کے ساتھ سلتے یہ بڑھانے کی کیا درورتی اللہ کو اسی میں ہمیں سبق دیا جا اس لیے آپ دیکھیں کہ شریف عورت کی تو نظر اٹھتی نہیں اس کی نظر ہمیشہ قدم پہ ہوتی ہے نظر بر قدم اور خلوت در انجمن یہ اللہ والوں کی پیشان ہوتی ہے کہ چلیں گے تو قدم پہ نظر ہوگی اور بیس آدمیوں میں بیٹھے ہوں گے تو محسوس ایسی ہوگا کہ وہ اکیلے بیٹھیں ان کا اپنا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ملوم نہیں ہوگا کہ کسی کے معاملے میں دخل دے رہے ہیں بیٹھنا پڑ گیا ہے بیٹھے ہیں بس اور آنے کے فوراں بعد اس نے کہا قَالَ فِي اِنَّ عَبِي يَدُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا اس نے کہا کہ اے مصافر نوارد وہ تو نہیں جانتی کہ موسیٰ علیہ السلام اِنَّ عَبِي يَدُوْكَا ہمارے اببہ نے آپ کو بلایا ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شریف عورت کا کام یہ ہوتا ہے کہ بات بازے کر کے کھلی بات یہ نہیں کہ گول مول بات کرے اجی آپ مارے گھر میں نہیں آتے اجی کبھی آپ آئیں تو صحیح نا اکمال ہے آپ کو کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا اوہ بھئی کیوں آئے ہیں آپ کیوں بلا رہی ہیں آپ کہیں کیا وجہ ہے کھول کے بات کرے اس لیے باہیا عورت کبھی کنائے سے اور خفیہ باتیں نہیں کرتی گول مول باتیں نہیں کرتی کہ جس کی طرف ہر آدمی کی نظر چلی جائے کہ ہر بندہ اپنی نیت کے مطابق اس کے کلام کو پھر تعبیل کرتا ہے کھولی بات کی کہ انہ ابھی یدو کا میرے بات نے تمہیں بلایا میں نے نہیں بلایا تمہیں میں نے اگر بلانا ہوتا تو اس وقت کہہ دیتی چلو لیکن شریف لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر کیسے کسی اجنبی کو لے کے گھر چلی جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب اگر باپ نے بھیجا تو کھولی بات اِنَّ اَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْ اور ساتھ وزہد کر لی يَجْزِيَكَ عَجْرَ مَا سَقَئِتَ لَنَا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ملوم ہوتا ہے کہ گھبرائے ہوئے ہیں پھر بھی نہ ڈر جائیں کہ بتا نہیں اب ان کے باپ نے کیوں بلا ریا تو یہ بھی بتلا دیا کہ وہ آپ کو بدلا دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہم پر احسان کیا جو آپ نے ہم پر مہربانی کی ہے ہمارے جانوروں کو پانی پلائے ہے ہمارا باپ کو بدلا دینا چاہتے ہیں کھولی بات اسی لیے اللہ نے قرآن باق میں دوسری جگہ پر آپ نے پڑا ہوگا یا سنا ہوگا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلَا تَخْزَعْنَا بِالْقَوْلِ کہ عورت کو چاہیے کہ کبھی نرم لہجے سے بات نہ کرے کسی اجنبی سے کیونکہ اگر نرم لہجے سے بات کی تو دوسرے کے دل میں اگر کوئی کھوٹ ہے یا منافقت ہے یا گندگی ہے تو وہ اس نرمی کا فیضہ اٹھائے گا اس لیے حکم ہے کہ عورت فوراً دو لفظی بات کرے ضرورت کی بات کرے اور اس کے ضرورت کے مطابق جواب دے اور جواب کے لہجے میں ایسا انداز ہو کہ دوسرا یہ تبقہ بھی نہ کر سکے بلکہ اسے محسوس ہو کہ بھئی ہے بڑی درشت میں دا جا رہا تو اس سے تو آئندہ بات بھی نہیں کرنے ایسے وقت پھون بھی نہیں کریں گے جب تک کہ یا صاحب خانہ گھر میں نہ ہو خام خواہ اس کی باتیں سننی پڑیں گی اور اگر جناب وہ بڑا آرام سے اور بڑا ترنم سے اور نوسیقی کے سروں سے گنگنا رہی ہے تو آدمی کہتا ہے چلو یا اس ٹائم میں گھر میں کوئی نہیں ہوتا کر پھر اس کی آواز سنیں گے آواز میں تو بڑی رس ہے دیکھتے ہیں بدنی اس میں بھی آئے گے نہیں یہ فتنیں اسی طرح چلتے فرنہ اللہ نہ کہتے فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَتْمَا الَّذِي بِقَلْبِهِ مَرَضًا کہ اگر تم نے نرم بات کی تو جس کے دل میں کھوٹ ہے اس کے دل میں تمہا پیدا ہو جائے گا تم سے ملنے کا اسی لیے اب دیکھیں کہ اس نے کھل کے بعد اِنَّا عَبِيَدْعُكَ الْيَجْزِيَكَ عَجْرَمَا سَقَيْتَلَنَا مُسَرْسَ مَقَا چَلو اب یہ بات یہاں تو قرآنِ بھاگ نے ذکر نہیں کی ہے لیکن فہوا ایک علام سے سمجھ جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ چلنے لگے تو فرمایا کہ ایسا ہے کہ بیٹی تو ایسا کرو کہ تم میرے پیشے چلو میں آگے چلو اور جہاں جہاں راستہ ہو مجھے بتا دو ویمین جسار دائیں بھاہیں آگے بستی آجائے گی تو بات سمجھ جائے گی تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ عورد میں نے آگے ہو ہوا چلتی ہے اس کا بال ظاہر ہو جائیں کوئی دپٹہ گر جائے کوئی ایسے سفر ہے عورد چل رہی ہے چلنے میں دہزار بات ہو سکتی ہے اچھا کسی جگہ جگہ رستہ خراب ہے عورد کو چھلانگ لگانے پڑتی ہے تو کپڑا اس نے درہ پڑھ لی ان سے نوشہ کر لیا تو اللہ کا نبی تو یہ باتیں نہیں کرتا نے کہا کہ نہیں میں آگے چلوں گا اور دوسرا اللہ کے نبی نے خود یہ سبق دیا کہ عورد قیادت کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ وہ آگے چلے اور تم پیچھے چلو اللہ نے مرد کوئی عزت بخشا امام مرد بن سکتا ہے عورد نہیں معزن مرد بن سکتا ہے عورد نہیں جنادہ پڑھانا ہو تو امامت مرد کر سکتا ہے عورد نہیں اسی لیے اللہ کے نبی کی خلافت مرد کر سکتا ہے عورد نہیں نبی مرد بن سکتا ہے عورد نہیں بن سکتی تو اس لیے اللہ کے نبی نے تو تھوڑا سے راستے کی کیا عدد دینا بھی قبول نہیں کیا یہ اسی دفعہ اتفاق سے میرے سفر میں اتفاق ہوتا ہے تو وہاں ایک جگہ ہم تھے تو وہاں پر ایک اخبار سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کسی انگریزی اخبار سے اس کا تعلق تھا اور اس کے علاوہ بھی وہ بڑا اچھی یعنی رائٹر ہے اچھے آرٹیکل اخباروں میں اس کے بڑے معروف ہیں لکھنے والی ہے بچی تو وہ آئی تھی انٹریویو کرنے کے پتہ نہیں یہ پڑھ دیا ہوگا بارہ تو اس نے سب سے پہلے ابھی وہ انٹریویو شروع نہیں ہوا تھا تو اس نے کہا کہ یہ آپ عرب میں رہتے ہیں ماشاءاللہ اور ایک دین کے عالم ہیں اور ایک آپ اہلی پلس پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اب جو اللہ نے بڑی عزت دی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ آپ و عورتوں کو وہ مرتبہ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں جو اللہ نے مرد کو دیا ہے حالانکہ دونوں آدم و ہوا کی اولاد ہیں دونوں کا ماں باپ ایک ہے اور دونوں میں اللہ نے علم رکھا ہے اللہ نے عقل رکھا ہے فاہم رکھی ہے تو یہ ایسی بات کیوں ہے میں نے اس سے پوچھا ہے انہوں نے کہا تم کسی مذہب کو مانتی ہو یا ایسے ہو اس میں کہا کہ نہیں میں عیسائی ہوں میں لا مذہب نہیں ہوں میں عیسی علیہ السلام کے مذہب پہ ہم باقیتہ گرجے جاتی ہیں میں نے کہا بڑی اچھی بات میں نے کہا اگر تم عیسائی ہو تو پھر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے ہم تو بی بی مریم کی بات اس کی امہ کی بات کو مان رہے ہیں کیا مطلب میں نے کہا جب بی بی مریم پیدا ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے یہی کہا تھا اللہ سے لڑکی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی تو یہ تو آپ کی نانی کا فرمان ہے بی بی مریم کی امہ کا فرمان ہے اگر تم بی بی مریم کا انکار کر دو تو ہم تمہارے ساتھ مساوات کیلئے آ جاتے ہیں کہہ لگی اچھا یہ تو آپ کے قرآن میں ہے ہمارے بائبل میں نہیں ہوگا میں نے کہا آپ کے بائبل میں نہ ہونا سے یہ مطلب تو نہیں کہ مسئلہ نہیں ہوگا سوال یہ ہے کہ آپ کے بائبل میں بھی ہے انہوں نے کہا جی نہیں بائبل کا تو میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے اور اس میں نہیں ہے میں نے مہنے سے کہا میں نے کہا آپ ادار الحق مگوایں تو کتاب موجود تھی مدرس میں بیٹھے ہوئے تھے اس سے میں نے بائبل کا حوالہ نکال انہوں نے کہا جی بائبل بھی لے آئیں یہ بائبل ہے کہتی ہے یہ آپ لوگوں کے پاس انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے یہ تمہارا چھپا ہوا ہے بھائی ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں ہم سعودی عرب میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہم نے تو نہیں چھپا ہے قیم پرسط میرے کہنے کا یہ تھا کہ اللہ دبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اس کا ورنہ کیا ذکر کرنے کی ضرورت تھی اس میں حکمتیں ہیں اللہ کے نبی آگے جا رہے ہیں اپنی بی پیشے جا رہی ہے گھر پہنچ گئے اب جب گھر میں آئے ہیں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے وقص علیہ القصص اور آ کر آپ نے مزرگوں کی خدمت میں اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میں ایسے فیراؤن کے گھر میں رہتا تھا اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا بندہ مر گیا میں خوف سے نکلا انہیں فرمایا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین انہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ ڈتنے کی کوئی بات نہیں آپ ان کے حدود سے نکل اب وہ قوم الظالمین آپ کا کچھ نہیں اب اسی بات میں یاد رکھیں کہ قرآن نے اس مقام پہ تو صرف لفظ لیا ہے نا وَأَبُوْنَا شَيْخُنْ قَبِير اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا جَاعُوا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آپ نے کسا بیان کیا یہ شیخُنْ قبیر کون تھے اس میں مفسرین کا بڑا اختلاف بعد مفسرین اکرام نے انقار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شعیب جو ہیں وہ شعیب نبی مراد نہیں اگر شعیب نبی مراد ہوتے تو اللہ ان کا نام لے دیتے آخر ایک مقام پہ جہاں حضرت شعیب کا ذکر ہے تو باقیتا نام ہے اور یہاں اللہ نے نام نہیں لیا تو بعد مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص اور آدمی تھا اللہ والے تھے مومن تھے لیکن ان کا نام یسری یا یسرون تھا شعیب نہیں اور ان کا ایک استدلال اس وجہ سے بھی ہے کہ ان نے کہا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے قصے میں کہ قوم لوت منکم ببعید کہ بھئی قوم لوت کا باقیہ جو ہے وہ تم سے کوئی بہت دور تو نہیں وہ زمانہ بہت دور پڑھنے کہتا لوت علیہ السلام اور ان کے درمیان میں چار سو سال کا فرق ہے تو منوم ہوا کہ شعیب وہ آ رہے ہیں اور یہ یسرون آ رہے ہیں حتیٰ جیسے آدمی جو ہے اس کا لیکن یاد رکھیں کہ جمہور صحابہ جمہور مفسرین کی رائے مبارک یہ ہے کہ شعیب نبی اور موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس آئے ہیں یہ شعیب ہیں اور شعیب علیہ السلام یہ بھی نبی اور ان کی باقی رہنہ کے قرآن نے نام نہیں لیا تو قرآن تو حضرت خدر جیسے عظیم قصے میں بھی نام نہیں لیا فوجد عبد من نباد دیا وہاں بھی اللہ نے نام نہیں لیا تو نام نہ لینے سے یہ دلیل تو نہیں کہ نبی ہوتے تو ضرور نام لیا جاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یسرون جو ہے یسری یا یسرون تو اصل میں بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کا سریانی دبان میں نام جو ہے یسرون ہے یعنی آپ ہی کے دونوں نام تھے شعیب بھی اور یسرون بھی تبرانی میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت مسلمہ جب تشریف لائے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو تو انہیں کہا حضور میں انزا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں من ان ازہ تو آپ نے اچھا تم انزا قبیلے سے وہ حضرت شوہے ولے اب جب موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے ادمنان ہو گیا انہیں کھانا دیا زیافت کی تو اس کے بعد ان میں سے قالت اہدا ہما ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے اببا کی حدوط میں حضر کیا کہ اببا جان مہربانی کریں آپ انسا آدمی کو اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ یہ آدمی جو ہے بہتر عجیر بھی ہوگا بہتر عامل بھی ہوگا چونکہ قبی بھی ہے اور عبانت والا بھی قوت والا بھی ہے اور عبانت والا تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ جب شویب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو شایب سن غصے میں آگئے کہ میری بیوی کسی کی تعریف کیسے کر رہی ہے میری بیٹی کہ یہ طاقت والا بھی ہے یہ کیا بات بیٹی کا کسی غیر مرد کے بارے میں یہ کہنا آج کب تو خیر ہم خود رسلنگ کے فلمیں لگا کے دکھاتے ہیں تاکہ طاقت ور لوگ کو دنیا میں نہیں اور بڑی طاقت والے لوگ ہیں دنیا کس کس بات کر ہوئے اسی لیے ہے نا جی جب نادر نے آپ کے ہند پہ حملہ کیا تھا اور تباہی مچا دی قتل غارت کر دی اور سارا ندیاں گلیاں خون سے بہ گئیں اور جناب اس کے بعد اس نے ایک عجیب اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک عجیب تجربہ کیا کہ جب سارا ملک فتح ہو گیا وہ بڑا مشہور کا کتاب کہ نادر نے نوٹی دلی کی دولت ایک ضرب شمشیر اور افسانہ کوتا بڑے بڑے قرآن واقعہ ہیں تو بارحال اس نے ایک یہ کیا کہ اس نے حکم دیا کہ شاہی محلات کی جتنی بیگمات اور لڑکیاں اور بچیاں اور خادمائیں بچ گئی ہیں اور سب ایک محل میں کٹی ہوں اور میرے اسلام نے رکس کرے مردی پاتے جو چاہے کر اور یہ تو پھر قرآن خود کہتا ہے کہ جب طاقت ورنو کسی ملک عزت والوں کو ظلیل کرتے اور اس نے یہ کیا جناب کہ جب وہ مجبور ہو گئیں تو اس نے اپنی تلوار کیا تھی نا وہ نیام سے نکال کے خالی تلوار بلکل سائیڈ پہ رکھ لی اور خود گاؤ تکیا لگا کہ وہ رکس تیکھتا رہا اور اسی اصنا میں امدن نیل سے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ جب جیسے سو گیا اس پہ نے کہا چھوڑو مجھے نہیں رکس وقت چاہی سب بھاگ جاؤ میں تو یہ ریکھنا جاتا تھا کہ اس ملک خاندان میں ابھی کوئی عزت غیرت لمحہ رہا تلوار رکھی تھی سو رہا تھا کوئی ایک تو پڑھ کے تلوار اٹھا کے حملہ کرتی ناکام ہو جاتے تو غیرت نام ہے جس کا گئی تیموت کے گھر سے تو اب تو ہمارے ہاں بھی میرا بھائی نہ غیرت رہی نہ عزت رہی اور جن کے پاس کوئی غیرت بچی خوچی ہے انہیں ہم کہتے ہیں یہ قرآن خیالات کے تکین اسی لوگ ہیں یہ تو اب کبائی دمانے میں رہ رہ ہیں آج ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں آگے چھلے گئے پتہ نہیں اور آگے کہاں جاتے ہیں جانے دیں اللہ دبارک و تعالی ہمارے حالات پر رہی تھا کیا کہا تو حضرت شویم علیہ السلام جلال نے فرما تمہیں کیسے اکیلہ اس کو ہٹا دے تو قوت واضح ہو گئی اور امین کی بات یہ ہے کہ میں پیچھے میرے لی چلا بلکہ مجھے خود آگے چلا تاکہ میرے کسی بدد پر بھی اس کی نظر نہ پڑے اتنی بڑی امانت سے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسکوط رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے آپ نے فرما افرس ناس ثلاثت کہ دنیا میں عقل والے جو گدرے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی تھی میرے معلومات میں وہ تین تو جب پوچھا گیا امین مسعود سے حضرت وہ کون نے فرما ایک تو عزیز مصر وہ بھی بڑا غلام تک جائے تو اپنی بیوی سے کہا اکرین ایوہ باہ اس کو بڑے احترام سے رکھنا اس کو عزت دینا ہو سکتا ہے اس سے ہمیں نفع پہنچے تو یہ اس کی فراست تھی کہ یوسف کو دیکھ کے پہچان اور اسی طرح انہیں کہا بنت شعیب وہ شعیب کی بیٹی بھی افرس ناف تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان یہ کوئی ہے یہ ایسی بات نہیں کہ آدمی بکھا ہو پیاسا ہو پاؤں چھالے پڑے ہوں پیٹ میں ایک دانہ نہ گیا ہو اور اتنا بڑا پتھر اٹھا دے ایسی بات نہیں اور اس کے باوجود سارا کچھ کر کے ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹی آپ کی بستی میں کوئی آدمی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے یہ بھی نہیں کہتا اللہ میں تو تیرے دروازے پہ خیر کا بہتاج ہوں جو نے مجھے اتارا ہے اس حال میں تو میں تجھ خیر ہی مانتا تو افرس ناس ان نے فرمائے اور اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ افرس ناس ابی بکر کہ سمجدار لوگوں میں تیسرے سیدنا ابو بکر ہیں اللذی استقلف بعدہ عمر کہ جس نے اپنے بعد خلافت کیلئے عمر کو چن دیا کہ جس کی وجہ سے عالم اسلام نے اتنی عزت پائی اتنی ترقی کی کہ تو یہ جو پیچان تھی نا سیدنا ابو بکر کی تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی افرس ناس یعنی اللہ نے ان کو بھی ان لوگوں میں بھیجا تھا جو سب سے زیادہ پیچان رکھنے والے لوگ اب حضرت عشوائب علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ ہر لحاظ سے مطمئن ہو گئے لیکن اس کے بعد فوراً فرمائے کہ قال انی اريد ان انکحك اہد ابنتی حاتین علیہ ان تأجرنی سمانی حجج فان اتممت اشراً فمن عندک وما اريد ان اشق عليک ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین قال ذالک بینی وبین ایم ال اجلین قضیت فنا ادوان علی واللہ علی ما نقول وکیل حضرت موسیٰ حضرت شیعہ صاحب نے کہ موسیٰ صاحب بات سنو میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تمہار اس لکاف لیکن میری شرط ہے میری تم میرے پاس رہو گے اور دوسری شرط یہ ہے کہ آٹھ سال تک یا دس سال تک میری بکری چراؤ گے ان دو میں سے تمہاری بردی ہے آٹھ سال پورے گردو کہ تب بھی میں راضی ہوں دس سال پورے گردو تمہارے حربانی ہے اور احسان ہے اور انشاءاللہ تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے میں تمہارے سات اچھا برداؤ کروں گا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یعنی ایک مسئلے کو بھی حل فرما دیا اور اس سے امت کو اور آنے والے دور میں سبق بھی دیا گیا کہ اگر کبھی بیٹی کسی انسان کے بارے میں تعریف کرے تو اس کو اچھی طرح سوچیں گور کریں اور اگر ایسے اسباب بنتے ہوں تو بہتر ایک انگر اشتاء کریں کیونکہ ہر آدمی کبھی بیٹیاں یا بچیاں کھل کے تو نہیں کہتے اشارات و کنایات میں شریف لوگ بات کرتے اور اسی میں علماء نے بڑی مسائل ہیں لیکن ان مسائل کا بہرحال کیونکہ اس مقام پہ تعلق نہیں ہے ورنہ اسی آیت میں بڑی بڑی باہث ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیا کسی لڑکی کا حق المہر اس کے شوہر کئی نوکری بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی یہ فقہ میں بہت بڑا مالکت العرہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے بڑی ابحاث ہیں دقیقہ امام ابو انیف رحم اللہ اس کے قائل ہیں اور باز امام اس کے قائل نہیں حضرت موسی علیہ السلام نے بھی قبول کر دیا فرمایا کہ یہ تمہارے میرے دلویان میں وعدہ ہو گیا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ میری مرضی پہ ہوگا کہ میں آٹھ اور جو ہم نے اور آپ نے اہد کیا اللہ ہمارا گواہ ہے اس لیے حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن میں یہ نہیں آیا کہ موسی علیہ السلام نے آٹھ سال گزارے یا دس سال گزارے یہ وضاحت ہمیں نہیں ملتی قصہ موسی علیہ السلام میں تو حضرت ابن اباس نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے نبی تھے جب بھی تم سے کوئی یہ سوال کرے تو ان کو بتا دی نا کہ آپ نے دس سال گزارے تھے کبھی نبی چھوٹی چیز نہیں پوری دیتے ہیں زیادہ دیتے کم نہیں دیتے نبی کی شانی اور اسی طرح ان نے کہا کہ حضرت ابن اباس ہمیں یہ بھی پتا نہیں چلا قرآن پاک کے منشے سے چکے قرآن تو یہ کہتے جاتو اہدا ہما اور شعیب بھی کہہ رہے ہیں انہی اریدو انہن کے اہدب نتیہ ہاتھیں تو آپ کی شادی کس سے ہوئی تھی دو لڑکیاں دی شعیب علیہ السلام کی بڑی یا چھوٹی تو آپ نے فرما اصغر ہما کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ دو میں سے کتنی مدد گزاری موسی علیہ السلام نے تو کہنا وہ زیادہ مدد دس سال اور کوئی پوچھے کہ نکاح کیسے ہوا تھا تو بتا دینا کہ اصغر ہما جو چھوٹی بیٹی تھی حضرت شیعب علیہ السلام کی عسین کا اور موسی علیہ السلام نے پھر دس سال آپ دیکھیں نا جی ان قلاب زمانے پہ ذرا غور کریں کہ ایک وقت ہو آدمی شہدادہ ہو اور دوسرے وقت میں بکریاں شرارہ ذرا غور کریں اس لیے انسان کو کبھی ہر وقت اللہ سے معافی باننی چاہیے اور جس حال میں ہیں شکر کر یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے یہ نہیں کہ دوسرے کو دیکھ جنتا رہے کیوں کیا پتہ ہمیں اس حال سے بھی نیچے گدرنا پڑے تو پھر ہم کیا کریں گے آج تو جناب عزت ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس گھر ہیں مقیفات ہیں اسی ہیں لوگ ان کی بھی طاقت نہیں ہوتی بیچارے کہ ایک گھر میں پانچ شیئر کنڈیشن رات کو کٹھے چلا کے سوچ ہیں ہمارے بڑے بڑے نوار فیملی کے لوگ جو ہیں وہ بھی مہمان آجائے تو اپنی وہ مشہور ہے نا کہ اونچی رکھنے کے لیے چلا تو دیتے لیکن نظر گھری پہ ہوتی ہے کہ مہمان نکلتا بیچ نہیں کیونکہ ایک ایک ایسی کا جب بل آئے گا پانچ ہزار روپے مہینے میں پانچ چلائیں پچیس ہزار روپے مہینے تو آپ الیکٹرک کا بل ادا کریں یہ اللہ کی نیم تھی اس بھی اللہ کا شکر کیا اللہ نے گاڑی دی ہے اللہ نے سیکل دیا ہے تو شکر کرو پتہ نہیں پیدل چلنا پڑتا پیدل چلتے ہو تو شکر کرو اللہ لگڑا کر دے تو ہم کیا کریں دیکھتے نہیں عبیر جیئر پہ کیسے کیسے لوگ پچھائیں یہ آپ کی حضر پتائیں تو خدا جانتا مقام عبرت ہے یہ ہر رہکر بھی اگر آدمی ہدایت نہ پکڑے تو میرے خیال میں برقائی نہیں بس کہ آپ کے سامنے تو ہر وقت ایسے یعنی حالات آتے کہ کتنا بڑا آدمی ہے اندھا ہے ایک نوکر پکڑ کے پکڑے یعنی اگر وہ نوکر ہاتھ چھوڑ کے اس کو کھڑا کرتے اسے یہ نہیں پتا میں کہاں جاؤ کروڑ اپتی ہے اللہ نے ایک آنکھیں لینی مہتاج چپراسی کا بھی مہتاج گھر میں ہے کمرے میں بیٹھی نہیں پتا کہاں تو اللہ کی نیم کا شکر آدھ اب حضرت موسی علیہ السلام کے کتنا امتحان گزرا اچھے اللہ اللہ کو اپنے بندے کی پیارے کی تربیت مقصود ہے کہ شاہی محلات میں بھی تربیت دے دی اور پھر تکلیفیں بھی دکھلا دی کیونکہ جب تک آدمی خود تکلیفیں نہ دے گئے پھر دوسرے کی تکلیف کا اس کو احساس ہی نہیں یہی وجہ ہوتی ہے ہمارے لیڈر آج آٹھانی ملتا انہوں نے کہا یہ کیا چیخت ہے انہوں نے کہا سر وہ کہتے روٹی نہیں کہا روٹی نہیں کھائیں پیسٹی کھائیں نہیں روٹی نہ کھائیں پھر وہ تو ایسے پیس لیں جس نے خود بوک نہ دیکھی ہو وہ تو پھر یہ ہی پیس رکھے اس لئے حضرت موسی نے جب دس سال پورے کر لی ہے تو عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے بھی اپنا وعدہ نبھا دیا ہے اب مجھے اجازت نے مدت ہو گئی گھر سے نکلے ہوئے اب دس سال گزر گئے دور بھی بدل گیا اور ان کو یہ بھی مولمان نے لکھا ہے کہ پتہ لگ گیا تھا کہ اصل وہ فیرون جو تنہا را مسیس وہ مر گیا ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ فیرون بنا من فتح نے کہا اب وہ بات بھول گئی گیا اب کیا ہے اب کیا ہو اس لیے مجھے اپنے گھر جانا جائے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرد کار کا بالکل آپ نے وعدہ پورا کر دیا ہے یہ آپ کی بیوی ہے جہاں جائے ہمیں کوئی اطراز حضرت موسی علیہ السلام اپنی بیوی کو اور بچہ چھوٹا بچے کو لے کے چلے خدا کی قدرت یہ ہے کہ آپ کو اللہ دبارک وطعال کی رحمت سے شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے بھی اور موسی علیہ السلام کے لیے بھی کافی بکریاں ان کو دی کہ بھی یہ ہمارے لئے حدیعہ ہیں آپ ساتھ دے جائے اب بکریاں ساتھ ہیں بیوی ساتھ ہیں رات ہے اندھیری ہے شدید سردی کا دور ہے اور موسی علیہ السلام اسی عالم میں سفر کر رہے ہیں اور خدا کی قدرت ہے کہ پھر راستہ بھٹک ہے اب جب راستہ بھٹک ہے تو ایک جگہ بیوی سے کاک ٹھر ہو یہاں بیٹھ جاؤ کہ حضرت موسی علیہ السلام نے سورة توہہ میں بھی ہے اور اسی سورة مبارک میں بھی ہے کہ دور سے آپ کو روشنی نظر آئی جب دور سے آپ کو روشنی نظر آئی جس کو قرآن کہتا ہے حضرت موسی علیہ السلام نے کہا آپ یہاں ٹھہرے مجھے دور سے نظر آئی یہ آگ ہے معلوم ہوتا ہے روشنی ہے اور آگ ہے تو ایک تو یہ پیدا ہوگا کہ اگر آگ ہے تو لازمی بات ہے کوئی بندہ بھی ہوگا اور بندہ ہوگا تو ہم راستہ پوچھ لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ آگ بھی لے آوں گا تاکہ ہم صدی سے نہیں بچ سکیں تو آپ یہاں آرام کریں اچھا علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا کی شانی ہے وہ آگ تو نہیں تھی نا موسی علیہ السلام کو وہ تو اصل میں نور خدا بندی کا جلوہ تھا اس لیے بیوی کو نظر نہیں آیا اس لیے فرما دی انہی آنست نارہ میں نے دیکھا ہے آپ نے سب دیکھتے وہ بھی کہتی بیوی بیوی دیکھو جلوی آپ جائیں تو انہیں فرما یہ بھی حکمت تھی کہ اس نور خدا بندی پر بھی صرف موسی علیہ السلام کی نظر تو پڑی ہے لیکن اور کسی کی نظر نہیں پڑی اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے یہاں موسی علیہ السلام فرماتے لعلی علماء نے دیکھو وہ لفظ لکھ لے موسی علیہ السلام کی دبان سے کہ وہ خبر بھی ملی خیر بھی ملی ہدایت بھی ملی اور جو جیدیں آپ کی دبان سے نکلی تھی وہ ساری وہاں پہنچنے پہ اللہ نے ادا کر تو موسی علیہ السلام وہاں چلے اور انشاءاللہ زندگی باقی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے سلسلہ قصص الانبیاء علیہ السلام کے زمن میں ہم سیدنا موسی علیہ السلام کے قصہ مبارک کے مطالعے میں اور درد میں الحمدللہ مسروح تھے اور سیدنا موسی علیہ السلام کے قصہ مبارک میں اس مقام پہ پہنچے کہ جب موسی علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حسب وعدہ اپنی مدت معین پوری فرماری دس سال تو اب ان کی اجازت لے کر اپنی بیوی کے ساتھ آپ وہاں سے چلے کہ میں مصر جاؤں اور وہاں جا کے حالات دیکھیں اب کیونکہ کافی مدت گزر چکی تھی اب حالات میں لازمی بات ہے کہ تمتیز آگئی اور ویسے بھی اپنے والدہ سے پشڑے ہوئے زمانہ ہو گیا گھر والوں سے فرطوں ملاقات ہی رہو تو سیدنا موسی علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ وہاں سے چل پڑے کیونکہ پیدل کا سفر تھا اور آٹھ دن اور آٹھ راتوں کا سفر تھا تقریبا بدین سے بھی اور کوئی اس دور میں اتنے راستے تو واضح نہیں ہوتے پھر بہرحال اس کا انجام یہ ہوا کہ راستہ بھول گئے اور یہ بھی مفسری میں کرام نے لکھا ہے کہ رات کو رات کی تاریخی ظلمت اور سدی کی شدت اور پھر اتفاق یہ ہے کہ بھی جو ہیں وہ بھی حاملہ دیں اور اتفاق سے ان کو بھی درد زہ جو ہے بلاد کے درد جو ہیں وہ شروع ہو گئے یعنی ہر طرف سے آزمائش آتی ہیں انسان کے یہ واقعات ہمیں اسی لیے بتلائے جاتے کہ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں ہیں ساتھ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں تو یہ سارے ہمارے لئے اسباق ہیں ہمارے لئے سبق ہیں کہ زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں اور انسان کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہے ہیں اور اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ سے نفر اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جانب تور جو ہے اس طرف سے ایک روشنی ہے جیسے آگ تو آپ نے اپنے آل سے فرمایا اور اسی میں ساتھ یہ مسائل بھی تھوڑے تھوڑے سمجھ لیا کریں کہ جیسے آج کل روافظ یہ کہتے ہیں نا کہ اہل بیعت سے مراد جو ہیں وہ صرف سیدہ فاطمہ وزہرہ اور حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت علی ہیں ان کے علاوہ وہ کسی کو اہل بیعت یعنی خاص طور پہ ازواج رسول کو وہ اہل بیعت نہیں مانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو وہ اہل بیعت تسلیم نہیں کرتے حضرت میں بہرحال اس کا پس منظر ہے ناماننے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اہل بیعت میں ماننے تو پھر تو ابو بکر کی بیٹی بیوی آئیشہ کو بھی اہل بیعت میں ماننا ہوگا حضرت معاویہ کی بین امی حفیبہ کو بھی اہل بیعت میں ماننا ہوگا تو ان کے لئے تو بھر موت آجتی اس لئے وہ ابتدا سے ہی انکار کر لیتے ہیں کہ جی وہ تو آل بیعت ہے ہی نہیں اور آل بیعت جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آل بیعت بس یہ پانچ ہیں حضور پاک اور باکی چار ہم ہوگئے پانچ پانچ تن پاک ہیں بس لی خمس تن اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی ابناہما والفاتمہ بس کہتے ہیں یہ ہیں پانچ اس کے علاوہ کون ہیں بس یہ پانچ تن جو ہیں یہ پاک اور ہماری یہ بڑی بدکسمتی ہے کہ ہمارا ان کا یعنی موافز کا اور شیعہ کا ایک ملنگ یعنی مقصد ہے کہ بوٹی کے نشے میں رہنے والا بیخ مانگنے والا گلیوں میں پھرنے والا جسے کوئی مذہب کا پتہ نہیں بین کا پتہ نہیں نواز کا پتہ نہیں عبادت کا پتہ نہیں لیکن وہ جب بیخ مانگتا ہے تو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے کہ مجھے پانچ اور بارہ کا صدقہ خیرات دو پانچ تن کا صدقہ خیرات دو تو وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے اور اہل سنت والجماعت ما شاء اللہ پہلے تو اہل سنت ہوتے تھے حضور کی سنت سے اب اہل سنت ہیں سن ہونے سے جیسے بدن سن ہو جاتا ہے پھر پیقہ لگاؤ چاکو لگاؤ پتہ نہیں لگتا یہ انہوں نے آپ تشن کرتا ہم سن ہو گئے اس لئے سن نہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت نے کبھی کہا آپ سے کہ انہوں نے بھی چلتے پھرتے ابو بکر عمر عثمان حریق ابو بکر کا نام کیا اسلام سے پہلے کیا تھا اسلام کے بعد کیا ہے صدیق کیا ہے لقب ہے کنیت ہے ابھی بکر اگر کنیت ہے تو کیوں کنیت ہے اچھے خاص اہل سنت کو بھی علم نہیں اور ویسے اشتحال دیں گے لبے چوڑے اہل سنت والجماعت سنت بھرے اجتمع بھلوں گے یہ ہوتا ہے کہ ساری سنت اُن کا ٹھیکا اُن نے لیا ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَّهِ رَاجِ اُن آدمی اور کیا کہہ سکتا ہے اللہ کے آگے فریاد کے علاوہ کیا کیا ہے ایک رونا ہے جب قومیں بے حص ہو جائیں تو ان کو کیا کیا ہے اب ہماری تقریبوں سے کیا جا گئیں یہ تو ہماری قوم تو اس حال میں پہنچ گئی ہے جیسے اللہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجو میں اس طرح میں تو روز پڑھ دیا نا لوگ کہ آج اسرائیلیوں نے اتنے خلسطینیوں کو مردی آج ہندو نے کشمیر میں اتنے مسلمانوں کو بات دیا جان دکھ ہوتا ہے مجھے خوشی بہتی ہے کہ اچھی بات ہے اسی طرح ہم جاگیں گے اور جس دن ہم جاگ گئے اسی دن کو پھر مٹ جائے یہ ہمیں جگانے کے لئے مارا جا رہا ہے یہ اللہ کا نظام جتنا مرضی آئے آپ ظلم کر لیں جتنا مرضی آئے آپ خون بہا لیں ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جب جاگ گا مسلمان ساری دنیا سے یہود کٹھے ہو رہے ہیں یہودیوں نے مرنا ہے پھر ہم ڈھونڈ یہ تو کوئی خوف والی بات نہیں ہے مسلمان کو جگانے کے لیے یہ کیا ہے کہ ہم سو گئے ہیں اب یہ عرب ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں ہیں شیر لیکن ابھی یہ خواب رفلت میں ہے لیکن جس دن یہ جاگ جاتا ہے تو پھر اس کی تاریخ ہے پھر اس میں خالد دلولی پیدا ہوتا پھر اس میں محمد ابن قاسم پیدا ہوتا پھر اس میں مصحب ابن عمیر پیدا ہوتا پھر اس میں صلاح الدین نیوبی پیدا ہوتا پھر اس میں بابر پیدا ہوتا ہے اور غریب غریب گھرانوں کے لوگ پیدا ہو کہ آپ نشات سانی آیا کہ نشات بدل ڈالتے ہیں اور مردہ اسلام کو پھر زندہ کرتے یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے تو بارحال اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی شیعہ بھائی نام لے گا حضرت علی حضرت علی السلام اچھا اس کا اثر اتنا ہو گیا کہ سنی بھی کہتے ہیں علی السلام حضرت ابو بکر کو کبھی آپ نے کہا علی السلام انہیں کو قصور کیا آپ کسی سنی نے آج تک حضرت عمر علی السلام کہا سنائیں کسی کی زبن سے حضرت عثمان علی السلام اچھا کبھی آپ نے سنائے کسی اہل سنت والجماد کی زبان سے اس نے کہا امام ابو بکر شیعہ سنی بھی کہتا امام حسین اگر امام سے مراد مسجد کے امام تھے اور کسی ملک کے ملک تو ان کو ملا نہیں تو پھر امام کیسے بن گئے امام کا کیا مطلب ہوتا جس کو حکومت ملی ہو امام اگر مسجد کی امام مراد ہے تو ہر آدم مسجد کا بھی امام ہے دو چار فٹ کی مسجد میں بھی امام بن جاتا ہوں اگر امامت سے مراد خلافت ہے اور ان کے نزدیک تو امامت کا مرتبہ نبوت سے بھی دیاتا ہے ان کے نزدیک مقام نبوت سے مقام امامت زیادہ ہے وہ کہتی ہیں اللہ نے جیسے نبیوں سے حضور کی نبوت کا عاد لیات خود محمد مصطفیٰ نے حضرت علی کی امامت کا حد دیا اللہ کو وہ کہیں کہ باقیدہ حضرت علی علیہ السلام امام حسین امام حسن امام جعفر صادق امام زین العابدین لیکن سننی کی دبان سے کبھی آپ نے زندگی بینی سنا ہوگا امام ابو بکر جو حقیقت امام سے جن کو خلافت بھی ملی حضور کا مسلح بھی ملا اور جو صحیح معنی میں خضیفہ بلا فاظن تھا یعنی جس کو امام کہا جائے تو حق والا ہے امام ت کا اس کو نہیں کہا جاتا بجائے پراب اور یہ آج کل ایک بہت بڑی ٹکنیک ہے کہ ایک غلط بات کو آپ اتنے دفعہ کہیں کہ آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ میں یوٹ نہیں سچ کہا یہ بڑے تختیط ہوتی ہے بڑی توڑ کی ہم تو ابھی تک اسی بات پر لڑتے رہتے ہیں نا ما شاء اللہ کہ جناب نماز میں جو ہم نے کھڑا ہونا ہے تو درمیان میں فاصلہ کتنا ہو ہم تو ابھی انہی بزروں میں پڑے ہم نے تو ابھی تک یہ جھگڑے ختم نہیں کیے کہ ہاتھ سینے پر ہو ناف پر ہو یا نیچے ہو اور جناب پاؤں کے ساتھ پاؤں کیسے ملا ہو گتے کے ساتھ تکنے کے ساتھ تکنہ ہو اور کندے کے ساتھ کندہ ہو ہم کسی کے جو ملا لیں وہ بلکل ٹھیک ہے اور جو نہ کریں وہ نحضر اللہ حضر کی سنت کا مغالب ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِونَ اور کیا کہ احباب اکرام اس کے بعد اب آپ موسیقی